ایک صحابی تھا حضور کا ان کا ظاہر نام تھا وہ دہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا اور حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں اسے تحفے میں دیتے ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا جب آپ کا کوئی گورا دوست ہو بڑا جانی اور جگری جس سے آپ بڑے فرینگ ہو تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں تو آج میں نے ہاتھ رکھی ہیں تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے تو اللہ وہ بیٹھا تھا حضور پیچھے سے گئے چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینے تک تھانڈا نہ گئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے بلکہ حدیث پہ آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا نہیں بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا اور حضور دبا رہے ہیں کہ یعنی وہ بتائے کہ میں کون ہوں لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے مجھے میاں صاحب یاد آئے لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں میں یہاں یہ شیر پڑھتا ہوں سفنے دیوچ ماہی ملے تے گالوچ پالیاں باما سفنے دیوچ ماہی ملے تے گالوچ پالیاں باما دردی ماری آکھ نہ کھولا مطا فیر وچڑنا جاما دردی ماری آکھ نہ کھولا مطا فیر وچڑنا جاما تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خرید دے گا تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے میں تو بہت سستا ہوں فرمایا تو بہت مہنگا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے تو حضور یوں بھی پیار کیا کرتا ہے تو نام کوئی اور تھا حضور نے لات سے کہا ذل یدین اوہ دو ہاتھوں والے نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا ایک دن کسی نے حضور زل یدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لات سے کہا ذل یدین لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا حضور زل یدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا نام اس طرح پڑا کہ جب کافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو کافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو پھر کافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے تو وہ کسی کی کوئی چیز گری ہوتی کسی کا جوتہ گرا ہوتا کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی کسی کا کوئی برطن گرا ہوتا تو وہ ایک دن حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سالی چیزیں اٹھائی ہوئی اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں بڑی کشتی کو تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے تو کشتی ہے اللہ حکم برنامی سفینہ پڑ گیا ایک کافلے میں بچھڑ گئے پیچھے رہتے تھے بچھڑ گئے کافلہ نکل گیا اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے انسانی بوسوں کے حملہ آور ہونے کے لئے آگے بڑھا تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا تو حضور نے سفینہ نے شیر کو کیا کہا سنو رہا ہے شیر کو مخاطب ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا عبل حارس آنا مولا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے جنگل کے بادشاہ سن میں رسول اللہ کا غلام ہوں بس آپ کے کہنے کی دیر تھی اس نے دو محلانہ شروع کر دی اور وہ آگے آگے چلتا تھا راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دھوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا اور اگر اور کوئی جنور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھ سٹھو وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی وہ پروٹوکول کے دور پہ آگے آگے چلتا تھا یہاں تک کہ کافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائے کرتی اور دادی اممہ کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنائے کرتی تھے ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھی اہلِ بیت کے تذکرے ہوتے اپنے اسلاف کے قصے ہوتے کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی اور بچوں کو اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اممہ کے بستر میں گس جاتے اور دادی اممہ ان کو دین کا سبق دیتی اپنی روایات پڑھاتی اخلاقیات سکھاتی اور بچے اس درسگاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بکھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے جب سے دادی اممہ کا بستر اجڑ گیا ہے جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے تو پھر دادی اممہ کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درسگاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس دھانچے ہیں جو انہوں نے سکھانا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اصلاف کا طریقہ تھا ہمارے اصلاف کا دیا ہوا مزاج تھا آج موڈرٹ اسلام کی بات کی جاتی ہے جدیدیت کے قصیدے پڑے جاتے ہیں اور جو اسلام کی روح سے نعاش نالوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لئے کوئی نجات دہندہ ہو یہ ہمارے لئے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے یہ جدیدیت یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام وہی ہے جو چودہ صدیہ قبل صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا وہی اسلام ہے اسلام نہیں بدلا اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے جو مشکل لگا اس کو نکال دیا جو آسان سمجھا اس کو رکھ لیا یہ خواشات کا اسلام نہیں ہے آرزوں کا اسلام نہیں ہے جو مشکل لگا اس کو نکال دیا رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کیا کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو تو اس نے وہ وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے کہا کہ میں شیر کا مو بنانے لگا اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے تو اس نے وہ پن باہر نکال لی پھر دوسرے جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے وہ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا کہا اس نے کون سا چلنا ہے پھر اس نے خیر باہر نکال لیا روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سویر ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے وہ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے تو خیر اس نے پھر نکال لیا تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں کبھی کہے اس کی دھوم بنانے لگا ہوں تو یہ کوئی نہ گزر پیش کرتے تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بنا ہوں کہا بس تم شیر بنا دو اس نے کہا میں کیسا شیر بنا ہوں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں جس کے کان بھی نہ ہوں جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں جس کا پیٹ بھی نہ ہو جس کی دھوم بھی نہ ہو کہا بس تم سمپل شیر بنا دو کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعزا نہ ہو یہ آزا تو ہوں گے شیر بنے گا لیکن جب بھی کوئی آزا بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پتا اگر درد نہیں اس کے بغیر شیر بنا دو اس کے بغیر شیر بنا دو تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس سے اسلام کی لوگ بات کرتے ہیں جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے یہ دین میں ہے ہی نہیں بات ہی قتم ہو اور آج مغرب بڑی تیزی کے ساتھ اسطلعہ آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے پہلے وہ دہشتگردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا ایک اسطلعہ لے کر آئے اور پھر بنیاد برستی کے نام سے اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے اسلام وہی ہے جو خجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو حریرہ نے رسول اللہ سے بڑھا تھا وہی حیاء کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اڑتی تھی اسلام وہی ہے جو مدینہ کی گلیوں میں میرے حضور دوگوں کو دیا کرتے تھے اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیاء بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیاء بھی سکھاتا ہے جو ہمیں تقدس معاب زندگی کا درس دیتا ہے ہمیں افت پاکیزگی انکساری عجز اور اللہ کے حضور پانچگانہ سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو اب وہ نہیں چلے گا تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا یہ اللہ کی حفاظت میں ہے اپنا مو اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آنگی یہ دین ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کہ قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی اقل پر ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دے گئیں اور اب وزیراعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے تو یہ جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نساب ان لوگوں کا تھا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں اپنی یونیورسٹیوں میں اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اسطلاح ہی موجود نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ ہی مول سکتے ہیں تو مالِ غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مسجد میں عالمِ دین کے پاس بیٹھ کے دین سکھا ہو اور جو وہاں سے ہی دین سکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ کسیدے پڑھ لیں لیکن یہ بات تہشدہ ہے کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا اقوال نے جو لیڈر کی خوبیاں بہن کیا یہ خوبیاں ہونی چاہیئے چے بائد مردرا طبے بلندے مشرب نابے دلے گرمے نگاہ پاک بینے جانے پہ تابے یہ پانچ چیزیں ہیں ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے اس نے جہاں سے پانی پیا ہے جہاں سے اس نے غزا لی ہے جس گھاٹ سے اس نے اپنی غزا لی ہے وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو یہ فیشن کے فلان سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے یہ نسل کو لے ڈوبے گا یہ چار دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درسگاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں کمیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں اسلام کی روح کے مطابق پڑھایا جا رہا ہو لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور کبھی زائر نہ ہونے دیں مت چھوڑ دیں کہ یہ سکول یہ کالج یہ دانشگاہیں یہ یونیورسٹیاں یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے یہ آپ کی تربیت کے زامن نہیں ہیں یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس دھانچے ہیں اس لیے وہ ہی دیں گے جو ان کو دیا گیا اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے مشرقی شرم و حیاء اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیر سکھانی ہے اور ان کو بتانا ہے بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو تمہارا کلچر مغرب کی ہواوں سے نہیں پھوٹتا گمبت خزرہ کی زیاؤں سے پھوٹتا ہے اس لیے ان کی استلاحات ان کی ترمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں اس وقتوں میں یہ فکر لگی رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنیں گا اس وقت پوری اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے اور مغرب اس کے اوپر جو عربوں خربوں پر خرچ کر رہا ہے ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا تو اب کیا کرو کوئی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو ان کی ڈریکشن ہی تبدیل کر دو ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے قوموں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان کی سزا قومیں دنیا پہ پاتی ہیں یہ بات میں آپ کو بتاؤں جو قومیں اجتماعی زیادتی کرتی ہیں اجتماعی ظلم کرتی ہیں جو قومیں اجتماعی سستی کا ارتقاب کرتی ہیں جو قومیں اجتماعی غلطی پہ ہوتی ہیں تو ان کی اجتماعی غلطیوں کی سزا انہیں دنیا پہ ہی ملتی ہے کہ زلط میں نقبت میں رسوائی میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے لیکن قیامت کے دن جو ہم نے پیش ہونا ہے وہ اپنے آمال نامیں ذاتی لے کے پیش ہونا ہے تو اس لئے کاش کے اجتماعی نظم ایسا پیدا ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اپنے تو ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے آمال نامیں لے کر کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ہم ان کی صحت کے لئے کوشش کر لیں اپنی خواہشات کو اپنی آرزوں کو اپنی تمناوں کو اسلام کی دہلیز پر رکھ دینا اور اپنی گردن کو چھکا دینا یہ اسلام کا معنی ہے ہم جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی اپنے علاقائی رکھیں اور کلچر بھی اپنی خواہش کا ہو کاروبار بھی ہم اپنے طریقے سے کریں جھوٹ بولنا چاہیں تو بول لیں اور ہم مکرو فریب اور تجل و تلبیسات کا بازار بھی گرم رکھنا چاہیں کر لیں جب مسجد کو آئیں تو ٹوپی پہن لیں اور نماز پڑھ کے پھر ٹوپی وہیں رکھ کے نماز بھی وہیں رکھ کے دین بھی وہیں رکھ کے پھر دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ میاں جو نماز پڑھی ہے وہ دکان پہ بھی ساتھ لے کے جائیں وہ دینداری آپ کے دفتر میں بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا دین چلتا ہوتا تو ابو جال کو کیا مسئلہ تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری بھی چلتی رہتی اس کا مکرو فریب بھی چلتا رہتا اس کا سب کو چلتا رہتا اور ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہتا لیکن اس سے پتہ تھا کہ دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ بلال کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پہنچتا کہ اسلام کا نظم قبول کرنے اور اسلام کا طرز حیات اختیار کرنا پڑے گا تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو پھر حضور کا دیا ہوا سارا نظام ہم اپنی روحوں میں اتار لیں گے تو مجھے اور آپ کو اپنی خواشات اپنا طرز زندگی اپنا انداز معاشرت حضور کے لائے ہوئے نظم کے مطابق اختیار کرنا پڑے گا صرف نمازوں کا نام ہی دین نہیں ہے سر پہ امامہ رکھ لینے کا اور داڑی سجا لینے کا نام ہی دین نہیں ہے ہماری رسوم اور آواج بھی بدلنی چاہیے ہماری سوچ اور فکر بھی بدلنی چاہیے ہمارا طرز زندگی بھی بدلنا چاہیے ہماری سوچوں کے زاویے بھی اسلام کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق تیہ ہوں تو پھر اسلام کے حقیقی سمرات ہمیں ملیں گے ہمارا کاروبار ہمارا نظم ہمارا انداز زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور رسولوں کے مطابق ہو تو پھر ایک خوبصورت زندگی جینے کا تصور پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے اور اس کا حصہ دار ہمیں بھی بنائے ممبر و محراب کے دیگر ذمہ داران کو بھی بنائے کہ وہ ایک اجتماعی نظم قائم کرنے میں کامیاب ہوں سب سے پہلی اس کی ضرورت تعلیم و تعلیم ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ممبر و محراب کے وارثوں کا اور وہ جو مسند نشین لوگ ہیں ان کا اپنا فہم دین ہی ناقص ہے یعنی اپنا شعور دین ہی کامل نہیں ہے تو جب ان کا اپنا فہم دین ہی ناقص ہوگا تو یہ کس طرح پھر ایک اجتماعی نظم کے ذریعے اسلام کی حقیقی شکل اور صورت پیش کر سکتے ہیں تو اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی نظم پیدا ہو کہ شعور کی دولت سے ہم اسلام کی جو حقیقی تھیوری ہے اور اسلام کا حقیقی جو میزاج ہے اس سے پہلے ذمہ داران کو آگاہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کوشش اور جدو جہد کے نتیجے کے اندر ایک خوبصورت نظم پیدا ہو سکے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے دنیا آخرت کی بلائیاں اللہ ہم سب کا مقصوم کرے اور جب تک جیئیں حضور کے غلام بن کے جیئیں اور جب موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے سوخہ نکلے سا زہوری جویخ لوا مکھ تیرا آخری لمحے جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اگر آخری لمحے یہ مقصود ہاتھ میں آ گیا اور یہ مقصد نصیب ہو گیا تو پھر مرنا بھی توفہت المومن بن جاتا ہے نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشنل دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے خشو کے ساتھ نماز کرنا سیکھو نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ رکعت کے ساتھ اللہ کے حضور گرگڑاتے ہوئے سجدے کرو اس کا اپنا سرور پاؤ گے اللہ اکبر لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ہے ایسی نماز پڑھنے کا لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی پہلے فرمایا نماز میں خشو کرتے ہیں یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے خشو پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں یہ اللہ کا فریضہ ہے محدث کچھوچوی علی رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ نے حیرت سے کہا کس کے باوجود پڑھتے تو ہو کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہوں تو محدث کچھوچوی علی رحمہ جھومنے لگے کہا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے مزے کے لیے لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لارہا ہے مسجد کے اندر خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مسلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے سوچیں اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں میں پوری کر کے جانی ہے یہ کیوں کرتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے تو خشو کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں یہ لوگ وارث ہیں یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں مال کے دولت کے کٹھیوں کے کاروں کے محلات کے کہا یہ جنت الفردوس کے وارث ہم فیہا خالدون اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے چونکہ موت کو بھی موت آ چکے گے اب موت بھی نہیں اب ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرضی تم جنتیوں کیا راضی ہو اہل جنت کیا تم راضی ہو تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا ہمیں جنت مل گئی محلات و قصور مل گئے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا سب سے آخر میں جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں سب سے آخر میں اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی جو اندر سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے جو اس سے تھوڑا سے پہلے آگا اس کو برامدے میں ملی جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی ایسے ہی ہوتا ہے تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گناہ گار ہوگا اور جہنم کے رگڑے سے سے کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے وہ کہے گا مالک مجھے یہ 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 چاہیے اللہ فرما کہا اللہ کا ماتمن نہیں تھا جو تو نے عرضو کی جات سب کچھ میں نے تری جھولی میں ڈال دیا اب جنت میں چلا جائے اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے جنت کے کسی درخت کے نیزے جھمڑا لگا لوں تو کافی ہے چلو کوئی دو مرلے کا تین مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے اس کے لئے تو اتنے کافی کہ جہنم سے نکل گیا لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جاؤ اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے دنیا سے بخاری کی روایت دس گنا جگہ یہ سات برعظم پہ پھیلا ہوا جہاں اور اس کو دس سے ضرب دیں اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتس خوروانت الملک میرے رب تو مجھے رب ہو کے مزاق کر رہے مالک ہو کے مجھ سے مزاق کر رہے بادشاہ ہو کے مجھ سے مزاق کر رہے اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا اللہ اکبر آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو دس گناہ جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو پھاڑے شخص کو ملے گی پھر بلال حفشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید گنج شکر داتا گنج بخش علیہ جویری شیخ احمد مجد دلف ثانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے مو پہ تھپڑ مارا تو میں پتہ نہیں نمازی کی آگے سے نہیں گزرتے اور اس نے کہا میں دیکھا نہیں میں نے دیکھا نہیں میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا لیکن افسوس تم پر تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے ایک مادل مسلمان کیسا ہونا چاہیے جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے سید نلی المرتضی کے بدن میں تیر پہوست ہو جاتا ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے یہ ہے عبادت میں خشو جب اس کے ہو گئے محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں کسی اور کی طرف تکیں کیوں جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں جب خیال اس کے ہیں نماز ہے تو محویت اپنی عصمت کا جور ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں مجال ہے کہ عصمت کے جور کو داغ بھی لگنے پائے مجال ہے کہ خیال بٹکنے بھی پائے سوچوں میں آوارگی آنے پائے یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخم بولتی ہے حیطہ لک یوسف آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی ہیا کرتی ہے اس سے بھی پردہ کر لیا جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں تو میں اس سے ہیا نہ کروں جو ساتھویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے اللہ اکبر اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصوری محال ہو جاتا ہے اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دھوڑتے ہیں اللہ تالے پگلا دیتا ہے دروازے کھلنے لگتے ہیں کفل گرنے لگتے ہیں جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی کفل کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا اس کے ہو کے تو دیکھو اس کے بند کے تو دیکھو تو اس کے جب تم بنوگے تو پھر سرخدو ہی تمہیں ملے گی کم آیا ہوں نہ میں بھج مسید تی وڑے آن نہ تسبا آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو صحابہ نے آپس میں دے کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے پھر جنازے کا بتاتے پھر اور کار نبوت کی ہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے تیہ کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکٹ پہ لے آئیں گے اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے یہ باب البقی سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے جنت تلبقی کے درمیان جو جگہ ہے یہاں لاکے جنازہ رکھا جاتا ہو حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے تو پھر جنازہ لائے جاتا اور حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور جنازہ نکل کے جنازہ پڑھا دیتے تو یہ ابتدا کی بات ہے تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے تو وہ انساری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرحانے بیٹھے تھے تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آئے روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا یہ میرا غلام ہے تو اسرائیل نے جو جواب دیا پھرے والد اگرامی جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا کررے اے ناکہ حضور آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں حضور آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں صرف اس کے ساتھ نہیں آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا اس کے ساتھ نرمی کروں گا تو حضور کا رخ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے اس وقت حضور کے جہرے کی زیانت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجوئی کامیاب ہوگا اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے کاروبار بھی ہیں بچے بھی ہیں بچوں کے مسائل بھی ہیں بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو رازی کرنا ہے میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ رازی ہو جائے ہمارے باطن ستھرے کر دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے حسد سے حقت سے بغر سے کینے سے نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے یہ دعا کیجئے گا اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشتخاق کسی کام آ جائے اس کا کوئی مقصد ہو ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے وہ کیا کہا تھا اکبرالعبادی نے کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے یہ زندگی کا مقصد نہیں یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے رزق کا کٹھا کرتی ہے خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے کسی کو ذرہ بھی نہیں دیتی اور یہی کام انسان کا ہو صبح کام پہ نکل گیا شام آ گیا سو گیا چلا گیا تو پھر کیا پائداشت فلمغلوقات کا ہے کہے تو یہ دعا کریں اللہ اس مشتخاق سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے ہم مقصد کی زندگی گزاریں با مقصد ہماری حیات مستعار ہو اور وہ با مقصد تب ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزارو میں انسانیت کی خدمت کریں سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے انسان کی سب سے بڑی زورت ہدایت ہے تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے اللہ ہمیں توفیق دے اپنی پناہوں میں رکھیں ہے تاغ لگے دلنوں سرکار بھولا وڑ گے ہے تاغ لگے دلنوں سرکار بھولا وڑ گے ہے تاغ لگے دلنوں سرکار بھولا وڑ گے ہر پاس یوں اے یاروں مشکلنے کے رائے ہر پاس یوں اے یاروں مشکلنے کے رائے میرے دکھڑے مکا وڑ لے غم خار بھولا وڑ گے میرے دکھڑے مکا وڑ لے غم خار بھولا وڑ گے میں جا لیا نوں پڑھ کے ناتائیں سنا مانگا میں جا لیا نوں پڑھ کے ناتائیں سنا مانگا موسیقا موسیقا